دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہاما کو کریلے کے استعمال کے فائدوں کے بارے بتائیں گے کہ اس کے استعمال کرنے سے ہمیں کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں دوستوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگے تو پلیس لائک ضرور کر دیجئے گا کیونکہ آپ کے ایک لائک سے ہمارا موٹیفیشن آپ ہوتا ہے دوستوں جن لوگوں کو پھوڑے پنسی کی شکایت ہو انہیں اس کے استعمال سے بہت فائدہ ہوتا ہے اس کے علاوہ جن لوگوں کو جلدی امراض قسام نہ ہو ان کے لئے بھی کریلے کو پکا کر استعمال کرنا بہت مفید ثابت ہوتا ہے دوستوں کریلے کی ایک خوبی اور بھی ہے کہ اس سے دماغ پر گندے خیلات اور بعض قصافتوں سے محفوظ رہتا ہے اسابی توانائی کے لئے یہ ایک امدہ ٹانک ہے جن لوگوں کو اکثر دل خراب رہتا ہے کیا اور متلی کے شکایت بھی ہوتی ہے ایسے لوگوں کو اس کے استعمال سے بہت فائدہ ہوتا ہے دوستوں اس کے استعمال سے دست بند ہو جائیں گے دوستوں اس کے علاوہ کریلہ گردے اور مسانہ کی پتری کو توڑ کر پشاپ کے ذریعے خارج کرتا ہے دمے کے مریضوں کے لئے یہ سبزی بھی ہے اور دوا بھی کریلے کے راس میں نمک ملا کر پینے سے حازمہ درست ہو جاتا ہے اور کھائی گے خورا خوب اچھی طرح سے عظم ہو جاتی ہے کریلہ کھانے سے بھوک بھی خوب لگتی ہے کریلے کے بیج اگر سخت ہوں تو انہیں نکال دینا چاہیے کریلہ پکانے سے پہلے سے نمک لگا کر دوب میں رکھنے سے اس کی کروات کم ہو جاتی ہے کریلے میں گلسیوم، فاسفورس، ویٹمان بی، سی کے ساتھ ساتھ فولاد وافر مقدار میں مجود ہوتا ہے خونی بامسیر میں مفید تر ہے جن لوگوں کو جوڑوں کے درد کا سامنا ہے ایسے لوگ کریلے بھون کر گھی ملا کر کھائیں انشاءاللہ فیدہ ہوگا جن لوگوں کو مٹاپا اور جسم کی فالتو چربی جیسے مسئلے کا سامنا ہے وہ کریلے کی سبزی پکا کر استعمال کریں اس کے استعمال سے انہیں بہت فیدہ ہوگا اس کے کھانے سے آپ کا خون بھی صاف ہوگا جن لوگوں کو بھوک کم لگتی ہے یا کھائی گے خوراک عظم نہیں ہوتی تو اس کے لئے بھی کریلے کا استعمال کرنا بہت فیدہ کرتا ہے اس کے کھانے سے میدہ مضبوط ہوتا ہے اور کھائی گے خوراک بہتر طریقے سے عظم ہوتی ہے پیٹ کے کیڑوں میں بھی کریلے کا استعمال کرنا بہت فیدہ کرتا ہے جتنے فوائد کریلے میں پائے جاتے ہیں اس طرح کے فیدے اور کسی سبزی میں آپ کو کم ہی دیکھنے کو ملیں گے اسی لئے تو کریلے کو سبزیوں کا باشا کہا جاتا ہے تو آج کے لئے اتنا ہی دوستوں ویڈیو چلے گے تو پلیس لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں شکریہ